اس پر وہ بھی سننا ضروری ہے اخیلیش یادوں نے موڈی سرکار اور پردیش سرکار پر جم کر حملہ بولا ہے اخیلیش نے بہت کلیر کہا ہے ساپ شبدوں میں کہا ہے آزم خاپر ساجش کے تحت مقدمے درچ کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا آپ کو اس رپورٹ پر دکھاتے ہیں موڈی سرکار پر اخیلیش کا حملہ پی ایم کے امریکہ دورے پر نشانہ چچا آزم کے بچاؤں میں اترے اخیلیش سپاہ ادھیش اخیلیش یادوں نے پی ایم موڈی اور ان کی سرکار پر جم کر حملہ بولا اخیلیش نے کہا کہ کورپوریٹ ٹیکس پر چھوٹ سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کسانوں کو چناؤ کے بعد سے کھاتے میں پیسے آنے کا انتظار ہے چناؤ کے پہلے ڈیزل اور پیٹرول سستا تھا لیکن اب تو بجلی بھی مہنگی ہو گئی وہیں پی ایم کے امریکہ دورے پر اکھلیش نے کہا کہ امریکہ دورے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ امریکہ بھارت میں مارکٹ تلاش کر رہا ہے اور امریکہ چین سے ڈرہا ہوا ہے اگر ساری چیزیں امریکہ سے ہی امپورٹ ہونے لگیں تو ہمارے کسانوں ہمارے بھیاپاریوں کا سمان کون کھڑی دے گا چین سے انہیں ایک خدرہ ہے کیونکہ چین ان کا مارکٹ کبجہ کر رہا ہے اور انہیں دوسرا مارکٹ چاہیے بھارت جیسا بڑا اس لیے امریکہ بھارت کو خوش کر رہا ہے ہمارے سرکار کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زیادہ لاب کیا لیں رامپور سے سانسد آزم خان پر لگاتار درج ہو رہے ہیں مقدموں پر اکھلیش نے کہا کہ آزم کے خلاف بدلے کی بھاونا سے مقدمے درج ہو رہے ہیں اور یہ آزم کے خلاف سازش ہے اکھلیش نے کہا کہ حد تو تب ہو گئی جب آزم خان کی مرہوم ماں پر بھی مقدمہ درج کر دیا اب جو مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں یہ پورے پولٹیکل ہیں اور بدلے کی بھاونا سے مقدمے درج ہو رہے ہیں پر ساسن اور سرکار کی جانکاری میں ہے چناؤ کو وہ دیکھتے ہوئے سب مقدمے ہو رہے تھے جیسے لوگ سباہ کا چناؤ ختم ہوا سرکار دلی میں بنی انہوں نے سب نے مل کر کے ساجش کی اکھلیش نے موڈی سرکار اور پردیش سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اور سرکار کو ہر مورچے پر فیل بتایا اروند بھارت سماچار لکھنو